یہ بہت ہی بڑا سیمی فائنل میچ شروع ہوتا ہوا ہیمپ شائر اور احمد ریسورٹ کریٹ کلپ کے بیچ احمد ریسورٹ کی عورت سے بلے بازی کرنے کے لیے آئیں ہارن اور فرکان اور ہیمپ شائر کی عورت سے پہلا ہوا لے کر آئیں مسٹر عثمانی جو کی کافی تیز بولن ہے عثمانی کافی بڑے بڑے نام ہیں اس میچ میں پہلی گئے ہیں عثمانی کی اور اٹھا کر ماننا چاہتے تھے ہارن پر بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں اور ہارن کے لیوپ میں لگائی ہے پہلا جھٹکہ عثمانی کو ملتی پہلی سفلتا کافی اچھے بلے باز سے ہارن پویلین کا راستہ دکھایا زیرو پر عثمانی نے اب بلے بازی کرنے کے لیے آنا ہے خطنناک بلے باز لوکیش چائنا بہت ہی خطنناک بلے باز ہیں مسٹر لوکیش چائنا بہت بڑا نام ہے یہ لوکیش چائنا بہت بڑا نام ہے کرکٹ میں اور اس ٹائک پر ہیں اب لوکیش چائنا بہت ہی بڑا نام ہے بھئی یہ ٹینس کرکٹ پہ اور چلے عثمانی تیسری مرتبہ اپنے اور میں اور پھر سے مارا ہے پہلی گین پر چھے رن پہلی بول پر لوکیش شائنہ کا بہت ہی لمبا اسٹے ڈرائیب گین سیدھی بانڈی لائن کے باہر چھے رن ایک بار پھر سے عثمانی اپنے اور میں چوتھی مرتبہ سامنے ہوں گے لوکیش شائنہ اور پھر سے اٹھا کر ماننا چاہتے تھے اور ایمپائر کا اشارہ وائٹ بول اسی وائٹ کے ساتھ اسکور بڑھ کر پہنچا ہے سات رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایننگ کا پہلا آور جاری جس کو انجام دے رہے ہیں عثمانی بھائی دہلی کے گھلاڑی بھی آئے ہیں ایک بار پھر سے عثمانی اور پھر سے اٹھا کر ماننا چاہتے تھے لیک سائٹ کی جانے صرف ایک ہی رن مل پائے گا اسی ایک رن کے ساتھ اسکور بڑھ کر پہنچا آٹھ رن ایک بار پھر سے عثمانی سامنے ہوں گے مسٹر فرکان کافی اچھے لیفٹ اینڈ بلے باز ہیں مسٹر فرکان اور اڑھانا چاہتے تھے لیک سائٹ کی جمعہ پر بیٹ اور بال کا کئی سمپرک نہیں ڈاٹ بال کافی شاندار گہنتی ہے کافی اچھے ریدم میں نظر آ رہے ہیں مسٹر عثمانی میں بتا دوں بہت ہی شاندار بولر ہیں عثمانی جی بھائی لوگ ہے چائنہ بھی ہے بیٹنگ پر ہے نونی سٹرائی پر پہلی گن پر چکہ لگایا ہے ایک بار پھر سے عثمانی اور پھر سے کافی اچھی سلور بول ایک آور کے بعد اسکورے آٹھ رن اینڈ کا پہلا اور اپنے کوٹے کا دوسرا ہوور لے کر آئیں پرویز خان جو کی سمپل کے کافی شاندار بولانے پرویز خان اور سامنے ہوں گے اتنی خوبصورت بیٹس مین مسٹر لوکیش چائنہ چلے پرویز خان اپنا پہلی بول لے کر اپنے اوور کی انہیں کا دوسرا اور اپنے کوٹے کا پہلا اوور لے کر آئیں پرویز خان سامنے ہوں گے لوکیش چائنہ سامنے ہوں گلی نہیں گری بول تو لگ گئی تھی اسٹم پر گلی نہیں گری شاید آؤٹ ہوتے پرویز خان کو لگتا ہے پہلی بول پر وکیٹ مل گیا گا پر گلی نہیں گری اسٹم پر لگ گئی تھی بول پر گلی نہیں گری ایک بار پھر سے اپنے اوور میں دوسری مرتبہ پرویز خان لوکیش چائنہ کے لیے ہیں اور پھر سے اٹھا کر کھیلا ہے ایک ہی رن مل پائے گا اور اسی ایک رن کی مدد سے اسکور پہنچا ہے نو رن انہیں کا دوسرا اوور جاری اسکور ہوا ہے نو رن شوکت بھائی بھی ہیں بھائی بیٹنگ والی ٹیم نہیں ہے شوکت بھائی بھی ایک بار پھر سے پرویز خان اپنے اوور میں تیسری مرتبہ فرکان کے لیے اور فرکان نے اٹھا کر کھیلا ہے اور چار رن فرکان کے بھلے سے نکلتا ہو یہ پہلا چوکا اسی چار رن کے ساتھ اسکور بڑھ کر پہنچا ہے تیرہ رن ایک بار پھر سے چلے پرویز خان سامنے ہوں گے فرکان اور اٹھا کر ماننا چاہتے تھے بیڈ اور بول کا کوئی سب پرک نہیں سکور ابھی بھی تیرہ رن انہیں کا یہ دوسرا اوور جاری جس کو انجام دے رہے ہیں پرویز خان ایک بار پھر سے چلے پرویز خان سامنے ہوں گے مسٹر فرکان اور کینس ڈروپ کر دیا اب پونے سیمپل سا کینس تھا بہت بڑی سفل تھا ہوتی پرویز خان کے لیے پر اب پونے کینس ڈروپ کر دیا ہے اس اوور میں دو چانس مل چکے ہیں پہلے لوکیز چائنہ جو کی بیلس نہیں گری تھی سٹمپے بول لگی تھی اور دوسرا کینس چھوڑا پونے فرکان کا ایک بار پھر سے پرویز خان سامنے ہوں گے مسٹر فرکان اور ملک اٹھا کر ماننا چاہتے تھے اور تھوڑی سی اپیل فلڈر دوارہ پر ایمپائر نے نکارا اسکور ابھی بھی تیرہ رن دو اوور کے بعد اسکور ہے تیرہ رن ان کا تیسرا اور اپنے کوٹے کا دوسرا اوور لے کر آئے ہیں مسٹر اسمانی سامنے ہوں گے لوکیز چائنہ اور ایمپائر کا اشارہ وائٹ بول اسی وائٹ کے ساتھ اسکور پہنچا ہے چودہ رن انہیں کا یہ تیسرا اوور اسکور ہوا ہے چودہ رن ایک وائٹ پھر جے اسمانی سامنے ہوں گے لوکیز چائنہ اور لوکیز چائنہ کا بکیٹ شاید دیچے انکی تھے اور کینچ آؤٹ لوکیز چائنہ کے روپ میں بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہوا بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہوا لوکیز چائنہ کے روپ میں اور لوکیز چائنہ کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آئے ابھی شیخ سامنے ہوں گے اسمانی ایک بار پھر سے اسمانی سامنے ہوں گے ابھی شیخ اور خوافی اچھی بول بال بال بچے یہ اس ٹرم پہ لگنے کو یہ بول اسکور بڑھ کر پہنچا پندرہ رن انگ گئے تیسرا اوور جس کو انجام دے رہا ہے اسمانی اور پھرکان کے روپ میں لگائیے تیسرا جھٹکہ احمد ریسورٹ کو لگائیے تیسرا جھٹکہ اسمانی کو ملتا ہوئی تیسری سفل تھا انگ کا تیسرا اوور اسکور ہے پندرہ رن لوکیز چائنہ ہارون اور فرکان کے روپ میں تین جھٹکے لگ چکے ہیں احمد ریسورٹ ان وکیٹ گر چکے ہیں لوکیز چائنہ ہارون اور فرکان اور اب بلے بازی کرنے کے لیے آئے ایک اور خطنناک بلے باز شوکت ملک اب بلے بازی پر آئے شوکت ملک ایک بار پھر سے اسمانی سامنے ہوں گے شوکت اور اچھی بول رن لینے کا کوئی موقع نہیں اسکور ابھی بھی پندرہ رن انگ کا یہ تیس روبر جاری تیسا انجام دے رہا ہے اسمانی پاور پھلے کا آخری اوور کافی رومانچکاری مقاملہ احمد ریسورٹ کی کلپ اور ہیم شایر کی بھی اپنی کوٹے کا دوسرا انگ کا تیسرا اوور جس کو انجام دے رہا ہے اسمان سامنے شوکت ملک اور سمجھ نہیں پائے ہارون اور پرکان اور آپ سامنے ہوں گے شوکت ملک اور بہترین شورٹ اور شوکت ملک زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں شوکت ملک اسمانی کو ملی ہے چھو تیسا پلتا زیرو پر آؤٹ ہو کر جا رہا ہے شوکت ملک پائے لوکیش چائنہ شوکت ملک اور پرکان اور ہارون چاروں وکیٹ ہو چکے ہیں پندرہ رن کے سکور پر احمد ریسورٹ کو اور چاروں ہی بگٹ لیے ہیں مسٹر عثمانی نے بھائی لوکیش چائنہ ہے مطورہ کا گازی آباد کا ہے بھائی لوکیش چائنہ گازی آباد کا احمد ریسورٹ کو اور اپنے کوٹے کا دوسرا وہ لائے ہیں پرویش خان چار وکیٹ گھر چکے ہیں پھیکٹ ہونے والے بہت ہی بڑے بڑے نامیں ہو لوکیش چائنہ شوکت ملک اور ہارون اور چاروں ہی آؤٹ ہو گئے ہیں پندرہ رن کے سکور پر چار وکیٹ لیے ہیں اسمانی نے اور لگتا ہے یہ پانچ ماں جھٹکا ہوگا پانچ ماں جھٹکا ابھی شیخ کے روپ میں میں پانچ ماں جھٹکا ہے ابھی شیخ کے روپ میں پانچ ماں جھٹک کریں گی مجھے 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 پانچ مجھے کی ہے جو پانچ ماں جھٹکе給ئے ہیں ابھی شیخ کے روپ میں رکھو ہوگا ہم Pam las々ہ ڈانس مجھے چونس پانچ maybe اگری ڈانس مجھے چونس پانچ ماں جاںڈھا ہے اگریادہ سکتا ہے وہ اس سنتے کا روپ میں نہیں نہیں کیا تو یہ روپ میں گا تو یہ میراسہ سکتا ہے جو کے لے کی ت روپ میں شمیل کریں گو ہوتا سولہ رن تین رائے کی اندر اندر چار ویسے گواہ چکا ہے احمد ریزولٹ کے کس کلپ یہ کی بھی دیکھنے کو ملا تھا چائنہ کے ویڈ سے احمد ریزولٹ کے کس کلپ لہر سے پر ویڈ ایک بار دے سامنے اشید ہو کٹ کرنا چاہتے لیکن بہتر بول کا کوئی سمپرک نہیں یونین کا چوتا ہوتا چاہتی سا انجام دے رہے پر ویڈ اسکور ابھی بھی رکا ہوا سولہ رن پانچ ویڈیت سے رکشان پار پانچ ماہ اور اپنے سامنے ہوں گے شیخو سامنے ہوں گے سامنے قدا سامنے ہوں گے سامنے سامنے چانکر کی ٹونمینٹ کارپی رو مانچکاری مقابلے ایننگ کا پانچمہ اوار جاری جس کو انجام دے رہا ہے اینکیت سان نیشے کو دونہی بلے بازوں نے ایک رنہ سانی کے ساتھ مکمل کیا اس ایک رن کی مدد سے سکور اکٹارا رن ایننگ کا پانچمہ اوار جاری چانکر کی ٹونمینٹ کو کرانے کے لیے بڑھائی اوگدان دیا ہے اس ٹونمینٹ کمیٹی کے چیئرمین کاسی مستاد صاحب زکریہ گولڈنگ پروپیٹر میسٹر بلال کاشیف کامنیکیشن پروپیٹر میسٹر کاشیف چانکر کی ٹونمینٹ کو کرانے میں محمدی گولڈی سٹورے جس کے پروپیٹر میسٹر آدیل سی آر ایل میسٹر بابو جی آر ایل میسٹر گولیل دونہی بلے بازوں نے ایک رنہ سانی کے ساتھ مکمل کیا اس ایک رن کی مدد سے سکور دونہی بلد سے سکور پہدادہ دیل اینکہ پانچوے ڈازی جس کو انجام دے رہے ہیں انکر سامنے ہے شیکو میں نے کہا کہ شیکو لیکن دہر زال کا پھر سمپرک نہیں کابی پہلار بکار ایم بایا شاید بشاریان خوب اللہ کابی منڈل ایم بایا اور شیف کو پیروپ میں پانچ مجھ اٹھتا لگتا ہوا سامنے ہوں گے ٹیپو اور ٹیپو نے کھیلایا چھا شورٹ اسٹیٹ کی جانے شیف ایک ایرن مل پائے گا شیف اوبر کے بعد پانچ اوبر کے بعد اسکور ہوگا ہے بیس رن پانچ وکٹ کے نقصان پر احمد ریسورٹ اوبر لے گیا ہے اسمانی اور کھل دیا ہے فائلک کے جانے آسانی سے سندھل ملے گا تو اسی سندھل کی مدد سے سکور کر گا اوبر پانچ وکٹ گر چکے ہیں مدد ریسورٹ کے ماتر بیس رن کے سکور پر سندھل کیوں اس گر پانچ میں چار بھیپ چٹ کے عدیتاق آسانی سامنے ہوں گے ٹانیش جو کہ مچلسٹان کے نام سے بچھول روشمانی پہنٹی لپا رانا بھال کر کے دکھو سلوگر کا بگن تانیش کے لیے اور کافی اچھی گیت تھی اسے سانی سے کیل دیا ہے سنگل کے لیے تو اسی سنگل کی مدد سے سکور پر کر پہنچا بائی سر تو چھٹا ورگاری چیسان جان دیتا ہے اسمان گلی تو سنبال ایکسپریس کے نام سے مشروع مستر اسمانی سانگل کے دیتو اور سوار گیت تھی چیسے دیتنس کیا اسکور ابھی درکا ہوا بائیس رن چھت دک کے نمسان پر کافی پریشر میں اس ٹائم ایمان گری صور تو اسمانی ایک پا پھر ٹوٹ ہو گئے لیے اور پہتے اچھی گیت ایمان نکتے تھے لیکس بائی کا رن ملے گا تو اسی ایکسر کے مدد سے سکور پر کر پہنچا تیریس رن چھے گیت کے نمسان پر بھائی فائنل بھی آج ہے اس کے بعد دوسرا ہے سیمی فائنل اس کے بعد فائنل ہے کافی بڑے بڑے کھلا رہی ہیں آؤٹ ہونے والے 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 ہیں لوکیش چائنا شوقعت ملیک ہارون پانچ جھٹکے لگ چکے ہیں ایمان ریسورٹ کو جس کو انجام دے رہے ہیں عثمان سامنے دانیش سمبان دیا سرن لینے کا کوئی موقع نہیں اس کو رضی بھی رکھا ہوا تیریس رن ٹوانٹی پری بھائی ویڈیو کو لائے گا چینل پر سسکائب کرتے رہے ہیں چینل پر سسکائب کرتے رہے ہیں ایک بار پھر عثمان سامنے دانیش اور عثمانی کو ملتا ہوا یہ پانچ ماں وکیٹ دانیش کے روب میں ایمان ریسورٹ کو سارے ہی درشکوں سے گزارے بانٹی لائن پر اپنی سیما بنائے رکھیں دو نئی بلے بازوں نے ایک رن آسانی کے ساتھ مقام مل کیا اس کے ایک رن کی مدد سے سکور 25 رن 25 ایننکہ ساپ مو آور جاری جس کو انجام دے رہے ہیں سامنے تیفو سمبھل میں ہو رہا ہے سمبھل میں 38 سمبھل آپ دونے والے بلے باز نے لوگیش چائنا شوکت ملی ساتھ بھی گر چکے ہیں 25 رن کے سکور پر ایننکہ یہ ساتھ مو آور ہے اس کو ابھی بھی رکھا ہوا 25 رن ایننکہ ساتھ مو آور جاری جس کو انجام دے رہے ہیں ہنگ کے سامنے تیفو بھائی یہ میچ سمبھل میں ہو رہا ہے دونے والے بلے بازوں نے ایک رن آسانی کے ساتھ مقام مل کیا اس ایک رن کی مدد سے سکور 26 رن 26 کافی رومانچکاری مقابلہ احمد ریسورٹ کے کلکل کلپ اور ہمشائر کے بیر چلتا ہوا احمد ریسورٹ ساتھ بھی گر گوا چکا ہے راشد کے روپ میں لگایا آٹھ مجھٹ کا 28 رن کے سکور پر بھائی نیکچ میچ ہے محبت کلپ اور رویل الیون جس میں شانو علیگر کانا جاڑ بھی سب دیکھنے پر ملیں گے اور ارجن بالی بھی آؤٹ ناما جھٹ کا لگتا ہوا والی کے روپ میں سامنے ہے سرمان 26 رن کے سکور پر نو بھی گوا چکا ہے احمد ریسورٹ جس میں شانو علیگر کانا جھٹ کا لگتا ہے جس میں شانو علیگر کانا جھٹ کا لگتا ہے جس میں شانو علیگر کانا جھٹ کا لگتا ہے سرمانا جھٹ کا لگتا ہے سرمانا جھٹ کا لگتا ہے چار رن تیپو کے بلے سے نکل دا ہے پہلا چوکا اسی چار رن کے ساتھ سکور ہو آیا ہے تیس رن بھائی بڑے بڑے نام پاویلین جا چکے ہیں لوگ کے چائنہ آؤٹ ہو گئے ہیں شوکت ملک نو بھی گر گئے ہیں مدریسورٹ کے ماتر تیس رن کے سکور پر اور یہ بھی کینس تھا چھٹ گیا ڈیپو کا گینچ ایک بتیس رن خالی بتیس رن پر نو بھی گٹ ہو گئے ہیں احمد ریسورٹ کے لوگ کے چائنہ شوکت ملک سب بڑے بڑے نام پاویلین جا چکے ہیں ڈیپو چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سامنے ٹیپو رن لینے کا کوئی محفہ نہیں اسکور ابھی بھی رکا ہوا بڑے نام پاویلین جا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شانکر کی ٹورنمنٹ کو کرانے کے لیے بڑا یوگ گام بھی آیا ہے ڈیڈی ایس جس کے پروپرائیٹر میسٹر کاسیم شاہیب ڈائر آوز میسٹر شان آواز ڈی ٹی سی میسٹر آنس جی آر ایل میسٹر گولیز زکریہ کولڈنگ میسٹر بلال بابو کولڈنگ میسٹر سلمان دونہ ہی بلے بازوں نے ایک رنن آسانی کے ساتھ مکمل کیا ہے اس ایک رنن کی مدد سے اسکور پہتیس رن آٹھ اوبر کی سماعتتی پر اسکور ہوا ہے پہتیس رن نو وکیٹ کے نقصان پر احمد ریسورٹ کا ٹائم آؤٹ نہیں ہے اپنی دشا سے بڑکی روبین اس ایسٹر کی مدد سے اسکور پہتیس رن ایمپائر سے بیز میں کرے ایمپائر کا ملنے لاسٹ نونے سارے ہی بیٹ شکریہ ہنینکہ نبو ورجاری اسکو انجام دیا ہے روبین اور پہتیس رن کے چھتیس رن کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی ہے ٹی ایمز اور ہیم شائر کی اور سے آپننگ بلے باز آئے ہیں نازیم کاشیپور اور روبین لیفٹی اور احمد ریسورٹ کے اور سے پہلا آؤل لے کر آئے ہیں ارجن بالی آگے سنگل بھی اور کافی اچھی بول ارجن بالی کی ارجن بالی کی جسے جانے دیا ہے نازم نے کافی شاندار بولا رہے ہیں ارجن بالی اور پھر سے کافی اچھی بول اسے سممان دیا ہے نازم نے کافی شاندار بول ارجن بالی کی ارجن بالی سامنے نازم کافی شاندار بول ارجن بالی کی ہے فائنل بھائی آج ہی ہوگا یہ سیمی فائنل ہے اور پھر سے ارجن بالی کی کافی شاندار بول کافی شاندار بول ارجن بالی کی سمجھ نہیں پائے نازم کافی شاندار بول فائک رہے ہیں ارجن بالی سامنے نازم کاشیفر اور اچھی بول صرف ایک ہی رنمن پائے گا چیف ہیڈلنگ لوکیٹ چائنے کی اپنی ٹیم تک ہاتھا گولا ایننگ کا پہلا اور جاری سے انجام دینا ہے ارجن بالی سکور ہوا ہے ایک رن کافی اچھے بلے بازیں روبین جو کی دے لی گئے ہیں اور سامنے اتنی اچھے بولر ارجن بالی اور کافی اچھے بول ارجن بالی کی ایک اوبر کے بعد سکور ہے ایک رن چھتی سرن کا ٹال گیٹ دیا ہے لوکیٹ چائنے کی ٹیم نے ایننگ کا پہلا اور اپنے ایننگ کا دوسرا اور اپنے کوٹے کا پہلا اوبر لے کر آئے ہیں لوکیٹ چائنے لوکیٹ چائنے اپنے اوبر میں پہلی مرتبہ ہوں گے نازم کے لیے ہیں بہت ہی شاندار آل لاؤنڈر ہیں لوکیٹ چائنے اور پہلی بول کافی اچھی اور کا لائن بول ایک ہی رن مل پائے گا اور دوسرا بھی لے لیا ہے اور دو رن آسانی سے پورے کر لیے ہاں کافی اچھی بولتی لوکیٹ کی اور اسی کے ساتھ سکور ہوا ہے تین رن بھائی یہ دس اوبر کا میچ ہے اور چھتیس رنوں کا ٹارگیٹ ہے بولنگ پیچھے یہاں پر تیس رن پر بھی میچ لڑ جاتا ہے ایک بار پھر سے لوکیٹ چائنے سامنے ہوں گے نازم اور نازم نے اٹھا کر مارا ہے بہت ہی لمبا چکہ اور اسی چیرن کے ساتھ سکور پہنچا ہے نورن پہلا چکہ نکلتا ہوئے نازم کے بلے سے نورن بھائی نیم ٹیم کا نام ہے احمد ریسورٹ اور اہم شایر بلے بازی کرتا ہوا یہ طرح کا چلائی بہت ہی لمب لگ لگتا ہے اپن لباز تو میں اس کوئی طرح سے پکڑ بے امشاہ ہوں گے بارش آنے لگی لوکیٹ چائنہ سامنے ہوں گے نازم کاشیپور کافی شاندار بلے باز ہیں نازم اور اس سے بھی پتندہ کا لاؤنڈر لوکیٹ چائنہ اور پھر سے نازم نے اٹھا کر مارا ہے بہت ہی لمبا چکہ لگ بگ ایک سو دس میٹر کا چکہ ہے نازم کے بلے سے بہترین سکس نازم کے بلے سے نکلتا ہے یہ دوسرا چکا دو پہ دو چکے کھا چکے ہیں لوکیٹ چائنہ نازم سے ایک بار پھر سے لوکیٹ چائنہ سامنے نازم دو چکے لگا چکے ہیں اور کافی اچھی بول سکول وائے پندرہ رن ان کا دوسرا ہوا جاری جسا انجام دے رہے ہیں لوکیٹ چائنہ ایک بار پھر سے لوکیٹ چائنہ سامنے ہوں گے نازم اور پھر سے نازم نے اٹھا کر مارا ہے شاندار شورٹ اور گین بونڈی لائن کے بعد چار رن اور اسکور پہنچا ہے انیس رن ان کا دوسرا ہوا کافی مہنگے ثابت ہوتا ہوئے لوکیٹ چائنہ نازم نے بہت بری طرح برا حال کر دیا لوکیٹ چائنہ کا دو چکے اور ایک چوکا لگا چکے ہیں لوکیٹ چائنہ پہ مادرے چھکتیس رن ہیں جو کی کافی خطنناک بلے وازی کر رہے ہیں نازم ایک بار پھر سے لوکیٹ چائنہ او اچھی بول دو اور کے بعد اسکور ہے انیس رن کافی مہنگے ثابت ہوئے اس آور میں لوکیٹ چائنہ دیکھا دوسرا روول لے کر آئے ارجن بالی ارجن بالی تان میں روبین ارجن بالی دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ روبین کے لیے اور روبین نے کھیل آئے دونوں ہی بلے وازوں نے ایک رن اور دو دوسرا رن بھی کافی اچھی رن انگویٹ وین نوکیٹ اس دو رن کے ساتھ اسکور پہنچا ایکیس رن کافی اچھے بلے وازی کر رہے ہیں نازم اور روبین مادروں لوکیٹ چائنہ بہت مہنگے ثابت ہوئے پچھلے آور میں ایک بات پھر سے ارجن بالی اور اچھا شورٹ روبین کا اور اتنی اچھی بیلڈنگ دانیز دوارہ اسکور ابھی بھی اکیس رن چیزڑے بھی گھیر دیا بھائی میں ایک نہیں ہے تو چیزڑے بھی گھیر دیا بھائی میں ایک چیزڑے بھی گھیر دیا اور اسی ایک رن کے ساتھ اسکور پہنچا بائیس رن اور سامنے ہوں گے ختم نازم جو کی دو چھکے لگا چکے ہیں لوکیٹ چائنہ کے اوپر اب سامنے ہوں گے سامنے ہوں گے نازم ارجن بالی کے اور پھر سے اچھا شورٹ نازم کا پھر سے بانڈی لائن کے باہر گئے ہیں چار رن دو چھکے اور دو چھکے لگا چکے ہیں نازم اسکور بڑھ کر پہنچا چھپیس رن لگتا ہے اسی اوپر میں ایک چھک اتم کر دیں گے ایک پار پھر سے ارجن بالی اور پھر سے ماننا چاہتے تھے اور ایک رن کیپر سے تھوڑی سی میسٹیلڈ اسی ایک رن کے ساتھ اسکور بڑھ کر پہنچا ہے ستائیس رن بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں لوکیش چائنہ نازم بہت ہی فتنناک والے بازی کر رہا ہے اور روبین کے روپ میں شاید یہ پہلا جھٹکہ ہوگا اور روبین کے روپ میں پہلا جھٹکہ لگ گیا ہے ہیم شائر کرکٹ چلپ کو دوسرا جھٹکہ ہوگا اور کہیں چاہو نازم کے روپ میں دوسرا جھٹکہ لگتا ہوا نازم کے روپ میں سکتائیس رن کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگا پر اپنا کام کر گئے ہیں نازم دو چکے اور دو چوکے لگا چکے تھے نازم میگیں یہ ہے تو آپ کا لاکسٹ کر سازم نازم موستو لائیں گےṇے کر سکمRobان sabia بھائی انکیت پتہ نہیں کہا سے باہر گئی ہے دونوں ٹیم میں خطرنا گئے اپنا ڈیسیزن بتا دے گین بارن ڈی لائن سے بھار چار رہا ہے اور لگ بگ یہ میچ ختم ہو چکا ہے اب جیت جیت کے لیے چاہیے ہیں تین رن اہم شائر کرٹیٹ کلپ کو باتی خطنناک ٹیم تھی بولنگ والی لوگ کے چائنا شوکت ملک بڑے بڑے نام تھے پر کچھ خاص نہیں کر پائے دونوں چار اوبروں کی سماتھی پر اسکور باتیس رن چار اوبر کے بعد اسکور ہے باتیس رن ڈیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پڑھتے ہیں سبھی بھائی کافی اچھی بول اور اتنا ہی شاندار شورٹ اور یہ میں جیت لیا ہے ہیم شائر کرٹیٹ کلپ نے فائنل میں کیا ہے پرویش ہیم شائر کرٹیٹ کلپ نے